بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنس اسلام علیکم اسے یونس خان نیو ٹاپک نیوکلیک ایسٹس نیوکلیک ایسٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا ڈیفینیشن کچھ اس طرح بنتا ہے کہ دے آر کارڈ ایس پولی نیوکلیوٹائیڈز پولی نیوکلیوٹائیڈز پولی مینز مینی نیوکلیوٹائیڈ بیسکلی اس کے یونٹ کو کہتے ہیں ایک ہی مطلب ہے پولی مرز آف نیوکلیوٹائیڈز نیوکلیوٹائیڈز کے پولی مرز کو پھر ہم نیوکلیک ایسٹس کا نام دیتے ہیں تو جب بہت سارے نیوکلیوٹائیڈ یونٹ سے کٹے ہوتے ہیں یہ نیوکلیوٹائیڈ کا یونٹ ہے یہ کٹے ہوتے ہیں پولیمر بناتے ہیں پولیمرائیزیشن اس کا ہوتا ہے تو یہ نیوکلیوٹائیڈز بناتے ہیں تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ اور بھی کلیر ہو جائے گا ایک ہے سویس فیزیشن فریڈریک میشر یعنی ایف میشر ایف میشر ایک سویس فیزیشن ہے تو اس سویس فیزیشن اس سویس فیزیشن ان ایو ایسٹین ہانہ کی سنوکلیوٹائیڈ نیوکلیک ایسٹس اسم اس نے نیوکلیک ایسٹس پس چل سے پس چل سے پس چل میں ساملہ میں لے لیں وائٹ بلڈ سلس پس سلس یا وائٹ بلڈ سلس سے بیسیکلی ان کے بھی نیوکلیس سے ان کے نیوکلیس سے ایک سپیشل کمپاؤنٹ آئیسولیٹ کیا گیا فریڈرک میشر نے اس کو آئیسولیٹ کیا تھا جس کو اس نے نام دیا تھا نیوکلین نیوکلین نام اس نے اس لیے دیا تھا کہ یہ نیوکلیس سے حاصل کیا گیا تھا اب یہ بائی نیچر کاربوہڈریٹس پروٹینز لیپرز کسی آرگینک کمپاؤنٹ کی طرح نہیں تھا ایک الگ پراپٹی رکھنے والا کمپاؤنٹ تھا یہ اور چونکہ نیوکلیس سے پس سلس یا وائٹ بلڈ سلس کے نیوکلیس سے حاصل کیا گیا تھا اسی وجہ سے اس کو نیوکلین کا نام دیا گیا لیٹر آن اس کے پورے جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اس کو سٹڈی کیا گیا تو آگے اس کا پورا نام جو ہے پھر نیوکلیک ایسر رکھا گیا دو بیسک ریزنز کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ یہ نیوکلیس میں نیوکلین بھی اسی وجہ سے نام دیا گیا نیوکلیس میں پائے جاتا ہے اس وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے اس کی وجہ سے اس کو نیوکلین کہا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے پراپورٹیز کو سٹڈی کیا گیا تو اسی وجہ سے اس بیس پہ اس کو نام دیا گیا نیوکلیک ایسرٹ نیوکلیک ایسرٹ نام پھر بعد میں اس کے لیے رکھا گیا اب یہ نیوکلیک ایسرٹ جو ہے مار پاس یہ دو طرح کے ہیں ایسرٹ نیوکل نیوکلیس میں پچپ ٹوڑھا ہے ایک دیا میریم سیاہ اگے آر اینے رائی بان یوکلیک ایسرٹ ایسرٹ نیوکلیک ڈیا خیال ایسر here دو وہ اس کے ٹائپ سیاہ پیر تو دیا نے یہاہ فردر پر موکلہ اس کا سٹرکٹس ڈیا کے دو سائنٹس ہیں واتسن اینٹ کریک انھاے اس کے سٹرکٹس کرنے کیجھےو پیش کیا تھا جس کو واٹسن اینڈ کریک مارڈل کہتے ہیں نائنٹین ہنڈرین فیفٹی تری میں جا کے تو یہ واٹسن اینڈ کریک مارڈل جو ہے یہ پیچھے جب ڈی اینے بات کریں گے تو یہ مارڈل اس میں ایکسپلین کر بھی لیں گے انشاءاللہ تو ڈی اینے کا یہ مارڈل پھر ساتھ میں نائنٹین ہنڈرین فیفٹی تری میں ڈسکور کیا گیا تھا اب یہ ڈی اینے جو ہے یہ ڈی اینے اٹیز آسو فاؤنٹ انسائیڈ دی کروموسوم یہ نیوکلک ایسڈز ڈی اینے کے فارم میں کروموسومز میں بھی موجود ہوتے ہیں یاد رہے کروموسومز دو مین حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے اس میں پروٹین پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈی اینے نیوکلک ایسڈ اس میں ڈی اوکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے ڈی اینے کہتے ہیں کہ اباؤوٹ سیکسٹی پرسنٹ اس میں پروٹین اور فورٹی پرسنٹ اس میں ڈی این اے جو ہے یہ موجود ہوتا ہے ایک نارمل ایوریج کروموسوم جب آپ لیتے ہیں تو ایک ایوریج کروموسوم کے اندر ڈی این اے جو ہے اس کا سائز اباؤٹ فائف سنٹی میٹر ہوتا ہے اس کا سائز فائف سنٹی میٹر ہوتا ہے اور یہ تقریبا نیوکلیوٹائیڈ یونٹس جو اس میں پائے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ڈی این ایوریج کروموسوم میں پانچ سنٹی میٹر لیند کا یا ڈی این اے جو ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے تو یہ اس کے توڑے سے ہسٹیو انٹرڈکشن کے بارے میں اب بات کرتے ہیں اس کے جو ہم کہتے ہیں نا آپ نیوکلیوٹائیڈ یونٹس اس کے جو یونٹس ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں تو نیوکلیوٹائیڈ لفظ ہے یہ اس کے یونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیوکلیوٹائیڈ بیسی ہے نیوکلیوٹائیڈ بیسیکلی کیا چیز ہے نیوکلیوٹائیڈ This is basicallyThe unit of Nucleic assets This is the unit of Nucleic assets yearNG asling oilкоеس کہلاتا ہے یہ all ایسٹ کا یونٹ جو ہے نیوکلوٹائٹ یہ فردر جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے ڈیپنڈنگ اپ آن دا کائنڈ آف نیوکلک ایسٹ کس قسم کا نیوکلک ایسٹ جو ہے وہ بن رہا ہے اس بیس پہ نیوکلوٹائٹ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں یعنی اصل میں ہم نے کہا نا کہ اس میں دو ٹائپ سے ڈی ای نے اور آپ کے ساتھ ایک ہے آر ای نے ڈی ای نے انڈ آر ای نے ڈی ای نے کے اندر جو نیوکلوٹائٹ موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی آکسی رائبو نیوکلوٹائٹ ڈی آکسی رائبو نیوکلوٹائٹ اور اسی طرح آر ای نے میں جو نیوکلوٹائٹ موجود ہے اس کو کہتے ہیں رائبو نیوکلوٹائٹ رائبو نیوکلوٹائٹ تو یہ ڈی نے اور آر ای نے میں موجود نیوکلوٹائٹ ہیں اچھا ڈی آکسی رائبو نیوکلوٹائٹ اسی وجہ سے اس کے نوکلوٹائیڈ کو ڈیوکسی رائبو نوکلوٹائیڈ کہتے ہیں یہ رائبو نوکلوکیسڈ ہے اس لیے اس میں وجود نوکلوٹائیڈ کو رائبو نوکلوٹائیڈ کہتے ہیں اب آگے جا کے آگے جو ہے جو نوکلوٹائیڈ ہے یہ فردر آپ کے ساتھ تین کمپوننٹس پہ مشتمل ہوتا ہے دیر آر تری کمپوننٹس آف ویچ ایٹ از میٹ ون ایس دا پنٹس شوگر ایک کو ہم کہتے ہیں پنٹس شوگر دوسرا کمپوننٹ جو ہے دیٹ اس کارڈ ایز دا فاسفیٹ گروپ دوسرا کمپوننٹ فاسفیٹ گروپ ہے اور تیسرا کمپوننٹ اس کا جو ہے دیٹ اس دا نیٹروجینس نیٹروجینس بیس تو یہ تین کمپوننٹس ہے ان سے مل کے ایک نوکلوٹائیڈ بنتا ہے اور وہ نوکلوٹائیڈ پھر ایدر آر این اے آر ڈی اے بناتے ہیں اب یہ جو پنٹس شوگر ہے ہم نے کاربوائدریٹس میں جب ہم مانوسکرائیٹس کی بات کر رہے تھے تو پائیے کاربن شوگر کو ہم پنٹو شوگر کہتے ہیں اس کا فائف کاربن شوگر تو میں نے پانچ کاربن شوگر ہوتا ہے جس کے کاربن نمبر 5 پہ فاسپیرک گروپ اٹیچ ہوتا ہے دو فاسپیرک گروپ اس گروپ اٹیچ کاربن نمبر 5 آف دے پنٹو شوگر اور اس طرح نایٹوجینس بیس جو ہے یہ اٹیچ ہوتا ڈا کاربن نمبر فرسٹ آف دی پنٹوز شوگر اسی طرح پنٹوز شوگر کے ساتھ کاربن نمبر ون پر نائٹروجینس بیس کاربن نمبر فائف پر پنٹوز فاسپیڈ گروپ اور اسی طرح ایک نیوکلوٹائیڈ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اب یہ پنٹوز شوگر جو ہے یاد رہے اس میں ایک الڈی ہائیڈ گروپ ہوتا ہے باقی سارے ہم نے مانوسکارائیز میں پڑھا ہے باقی سارے کاربن پر ہیڈروجین اور ہیڈراؤسل ہوتا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو کاربن نمبر ٹو ہے اس میں spesifically at کاربن نمبر ٹو کاربن نمبر ٹو پر کیا ہوتا ہے اگر نارملی ہیڈروجین پلس ہیڈراؤسل ہیں اگر نارملی ہیڈروجین اور ہیڈراؤسل ہیں then it is what this is called is رائیبوز شوگر یہ پنٹوز شوگر پر رائی بوز کلاتا ہے لیکن اگر اس میں ایک اکسیجن نکالا جاتا ہے کاربن نمبر 2 پہ اور دونوں ہائیڈروجن ہیں اگر دونوں ہائیڈروجن ہیں then it is called is Diox 그래서 Sugar then it is called is Diox پھر Diox 去ائز یہ اس طرح ایک رنگ فارم ہوتا ہے اس کا فائیف کارنٹ یہ کاربن نمبر 1 ہے یہ 2، 3، کاربن نمبر 4 اور کاربن نمبر 5 جو ہے یہ باہر ہوتا ہے. اس کاربن نمبر 2000 پر depend کرتا ہے اگر یہ نورملی He идrogen اور He ڈرو اگر یہ نورملی He ڈرو ڈریکسل ہیں تو پھر یہ Re ڈرگوز ہوگا Specifically باقی پہ سارے Hydrogen Ha ڈریکسل ہوں گے. اس پر depend کرتا ہے کہ یہ Hydrogen اور свой ہے تو یہ پھر rib musical کہلاتا ہے اور اگر یہ اکسیجن نکالا جاتا ہے دونوں ہائیڈروجن ہیں اگر دونوں ہائیڈروجن ہو دیوکسی رائیبوز شگر اور یہی بات ہے کہ جنہاں پہ رائیبوز شگر استعمال ہوتا ہے وہ رائیبو نیوکلوٹائیڈ بناتا ہے اور اس سے رائیبو نیوکلک ایسڈ آرینے بنے گا یعنی یہ رائیبوز شگر آگے جا کے رائیبو نیوکلوٹائیڈ اور یہ پھر آرینے بنائے گا اور اگر ہم بات کریں دیوکسی رائیبوز کی تو ڈیوکسی رائبوز کیا کرتا ہے یہ ڈیوکسی رائبونیوکلوٹائٹ بناتا ہے اور اس سے پھر آگے جا کے ڈی این اے یعنی ڈیوکسی رائبونیوکلک ایسر جو ہے وہ بنے گا اب یہاں پہ یہ کیسے بنیں گے ان چاہے یہ رائبوز شگر ہے یا ڈیوکسی رائبوز شگر ہے اس پنٹو شگر کے ساتھ کاربن نمبر فائف پہ آپ نے فاسپیٹ گروپ لگانا ہے کاربن نمبر ون پہ آپ نے نیٹوجینیس بیس لگانا ہے تو یہ فاسپیٹ گروپ کے علاقہ یا فاسپورک ایسر گروپ اس کے علاوہ نیٹوجینیس بیسز جو ہیں یہ فردر پھر نیٹوجینیس بیسز آر فردر آف فائف کائنڈز ایک ہے ایڈینین دوسرا گوانین سائٹوسین تائمین اینڈ یوریسل یہ پانچ قسم کے نیٹوجینیس بیسز ہیں ایڈینین گوانین سائٹوسین اور تائمین جب بھی استعمال ہوں گے تو یہ بناتے ہیں ڈی این اے جب بھی آپ ڈی این اے کی بات کرتے ہیں ڈی اوکسی رائبنگلٹائیٹ بناتے ہیں اور وہ ڈی این اے بناتا ہے تو اس میں جو نیٹوجینیس بیسزز ایڈینین گوانین سائٹوسین اور تائمین ہوں گے یوریسل اس میں نہیں ہوگا لیکن جب بھی آرین اے کی بات ہوتی ہے تو آرین اے میں یاد رہے یہ تین ہوتے ہیں ایڈینین گوانین سائٹوسین تین یہ ہوتے ہیں اور چوتھا اس میں یوریسل ہوتا ہے تو جب یہ چوتہ یوریسل ہوگا دن ایٹ فارمز دا آر این اے یہ مطلب رائیبور شگر کے ساتھ اٹیج ہوں گے اور یہ رائیبونیگلوٹائیٹ اور اسی طرح آر این اے رائیبونیگلک ایسڈ بنائیں گے تو اس طریقے سے ان نائٹروجینس بیسز میں سے کوئی ایک نائٹروجینس بیسز یعنی ایڈینین یا گوانین یا سائٹوسین یا تائمین یا یوریسل ڈی پینڈنگ اپان ویڈرٹس ڈین اے ری نچس ان میں سے کوئی ایک نائٹروجینس بیسز کاربون نمبر ون پہ پرنٹو شگر کے اور فاسپیٹ بیسز ہے اس کے کاربن نمبر فائف پہ اٹیج ہوں گے اس کے کاربن نمبر ون سے کاربن نمبر ون پہ کاربن نمبر ون پہ بے اور اس کے کاربن نمبر فائف پہ آپ فاسپیٹ گروپ لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا یہ اب ایک پورا نیوکلوٹائیڈ بن گیا یہ اب پورا نیوکلوٹائیڈ بن گیا تو اگر یہ رائیبوز شگر ہو جس طرح یہ ہے تو پھر یہ رائیبو نیوکلوٹائیڈ ہوگا اگر ڈیاکسی رائیبوز شگر ہو تو پھر ڈیاکسی رائیبو نیوکلوٹائیڈ ہوگا آگے یہ ڈیاین اے یا آرین اے یہ بنائے گا تو اس طریقے سے کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک یونٹ آپ کے ساتھ تین کمپونٹس پر مشتمل ہے پینٹوز شوگر فاسفیٹ گروپ اینڈ نیٹروجینس بیس تو یہ تینوں مل کے ایک نیوکلوٹائٹ بناتے ہیں نیوکلوٹائٹ سے پھر آگے جا کے نیوکلوک ایسٹس بنتے ہیں یہ جنرل اس کا انٹروڈکشن نیوکلوک ایسٹس کا انٹروڈکشن ہاں تھوڑی سی بات نیوکلوٹائٹس کے بارے میں ہوگی آگے جو ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے اس کے مختلف ٹاپکس ہیں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ